اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں یہ مینی پیزا سمال پیزا بھی ہے مینی پیزا بھی ہے تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جو ڈو ہے وہ بھی میں آپ کو بنانی سے کھا چکی ہوں لنک میں دوبارہ ڈسکیپشن باکس میں ڈال دوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پساند آئے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی اس ریسپی کو 300 گرامز sorry 400 گرامز میں نے چکن ڈی ہے ساتھ میں میں نے آئل اور وینگر لیا ہے لیمن جوس سالٹ پیپٹیکا پاوڈر تکا مسالہ اس کے ساتھ میں نے جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر اور کوریانڈر پاوڈر لیا ہے جتنی جتنی قوانٹی ہی لیا ہے وہ میں ساری ڈسکیپشن باکس میں ڈال دوں گی اور ریسپی کے آخر میں آپ کو ریسپی کارڈ بھی مل جائے گا تو یہ سب کچھ ہم لوگ ڈال دیں گے جنجر گارلک کوریانڈر پاوڈر اور تکا مسالہ نمک سرکا آئل اور لیمن جوس یہ سب سے پہلے ڈال کے ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا جو زردے کا کلر ہے وہ بھی ڈال رہی ہوں آپ کی اپنی چوئس ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس سے زیادہ کلر اچھا آئے گا اور آپ کی چکن جو ہے وہ دکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو یہ زردے کا کلر میں ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں سویا سوس اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی چلی سوس اس سے بھی آپ کا فلیور جو ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا تو اس کو میں اچھے سے مکس کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے پونہ گھنٹے کے لیے میں ڈک کر رکھوں گے آپ نے چکن کو لازمی میرینیٹ کرنے کے بعد آدھے سے پونہ گھنٹہ رکھ لیا کریں تاکہ اس کے جو فلیورز ہیں وہ زیادہ اچھے آئیں تو اب ان کو اچھے سے میں کوک کر لوں گی تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹہ ہو گیا تھا تو میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں نے اپنی سارے چکن ڈال دی ہے اس کو ہم اچھے سے کوک کریں گے تاکہ یہ گل بھی جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں میڈیم ہیٹ پے اس کو کوک کر رہی ہوں تو اچھے سے اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے پہلے اور اس کے بعد میں اس کو رکھوں گی ڈک کر تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ اپنے دم میں بلکل اچھے سے چکن ہماری گل جائے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ہماری بلکل گل چکی ہے اس کو ایک منٹ تک میں مزید بھونوں گی تاکہ اس کا جو پانی تھوڑا بہت ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد میں اس کو جو کوئل ہے اس کا دھوان دوں گی تک کا پیزا ہے تو اس سے فلیور آپ کا زیادہ اچھا آئے گا تو اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے ڈک کر رکھوں گی اس دھوئے میں تو اس سے زیادہ اچھا آپ کا جو فلیور ہے وہ تکے والا فلیور آئے گا تو وہ تقریباً پانچ منٹ ہو چکے تھے ہماری جو چکن ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بلکل ہشک بلکل ڈرائے ہو چکی تھی اور اس کو میں اب باؤل میں نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس سے آپ کے آرام سے دس سے بارہ پیزا جو ہے منی پیزا وہ بن جاتے ہیں تو میں نے یہ باؤل میں نکال دیا ہے اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور اپنی ڈو کو دیکھ لیتے ہیں ڈو جو ہے وہ میں نے آپ کو بنانی پہلے بھی سکا چکی ہے تو جو اس کی انگیڈینٹس ہے وہ میں دوبارہ دسکرپشن ڈاکس میں ڈال دوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا لنک میں ڈال دوں گی اپنی ویڈیو کی تو یہ دیکھیں ہماری جو ڈو تھی وہ ہو چکی تھی اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ رکھا تھا کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو یہ زیادہ ٹائم لیتی ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے میں یہ رائز ہو چکی تھی تو اس طرح سے میں اس کو دوبارہ سے گون لوں گی اور اس کو میں اب اپنے کاؤنٹر پہ ڈالوں گی اور جتنے سائز کے مجھے چاہیے میں اس سائز کے کاٹ رہی ہوں یہ سائزز جو ہیں وہ بلکل آپ کے اوپر ہیں آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے بلکل لنچ باکس میں جس طرح سے بچوں کو سکول میں دینے کے لیے آپ بناتے ہیں تو اس طرح سے بھی سائز بنا سکتے ہیں یہ تھوڑا سے لارج سائز میں ہے منی پیزا سے آپ بلکل منی پیزا میں بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آٹھ بنائے ہیں آپ ان سے تقریباً بھارہ پیزا بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو ڈک کر پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی تو یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے تھے تو میں نے ان کو اب اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے ان کو پھیلا رہی ہوں آپ چاہتے آپ بیلن سے بھی پھیلا سکتے ہیں دو ہماری بہت اچھی سوفٹ سی بنی ہوئی تھی تو آرام سے ہاتھ سے بن جاتی ہے منی پیزا کو آپ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی پھیلائیں تو یہ زیادہ اچھی ہوتی ہے دو تھوڑی سی اس کی ہم لوگ موٹی رکھیں گے آپ چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ موٹی رکھ سکتے ہیں میں تھوڑی سی اس کو اور پتلا کر رہی ہوں تو آپ چاہتے ہیں منی پیزا کے حساب سے جیسے آپ کو بیکری میں ملتی ہے وہ تھوڑی موٹی سی ڈو تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں بنانا آپ کی اپنے اوپر ہے آپ کس طرح سے بنا رہے ہیں اس کو پتلا بھیل رہے ہیں موٹا بھیل رہے ہیں یہ بلکل آپ کی اوپر ہے ہمارا کام ہے آپ کو ریسپی دینا آگے آپ اپنے حساب سے اس کو تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سب کچھ میں نے رکھ دیا ہے اس کی جو فیلنگ ایک ٹاپنگز ہیں یہ سب کچھ میں نے رکھتی ہیں ایک منٹ ڈماٹر لیا تھا اس کو کیوب میں کٹ لیا تھا اسی طرح سے چھوٹا سا میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کو بھی میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے اور اگینو تائم اور سپرنکل کرنے کے لیے میں اوپر اس کے چلی فلیکس ڈالوں گی اور یہ پیزا سوس یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو جلد بنانا سے کھاؤں گی اور چکن جو ہم نے بنائی تھی وہ ہے اور اس کی اوپر میں تھوڑی سی کیپسیکم بھی ڈالوں گی اور آخر میں یہ جو موزریلا چیز جو ہم نے اپنے گھر میں بنائی ہے اس کی ریسپی بھی میں ڈال دوں گی لینک اس کی بھی لینک ڈال دوں گی تو میں تھوڑی تھوڑی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اپنے حساب سے بالکل اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے مجھے پیزا میں چکن تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کمپیر ٹو چیز تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اب سارے سپرنگل کر لیں گے اوپر سے ہم لوگ تھوڑا سا ہلکا سا آئل ہم اس کے اوپر سپرنگل کریں گے تاکہ ہمارے جو ڈو ہے اس کا کلر زیادہ اچھا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھ لیں میں نے سارے بنا لیا ہیں کچھ میں نے اس میں رکھے ہیں کچھ الادہ سے میں نے ٹری میں رکھے ہیں میں نے کچھ منی بنا دیئے تھے اور کچھ میں نے سمال پیزا بنا لیا تھے تو اب ہم ان کو رکھتے ہیں بے کونے کے لیے اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا ان کو ہم لوگ تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے بے کریں گے تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم لوگ انہوں نے بے کیا تھا اور یہ دیکھیں کہ تضبردست سے یہ بن چکے ہیں بہت ہی سوفٹ ڈو بنی ہے بہت ہی مزے گی بنی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے اور جو انگریڈینز میں نے لیے ہیں سارے میں آپ کو یہ دیکھیں ریسپی کارڈ میں بتا رہی ہوں جتنے جتنے لیے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت ملیں گے بہت جل نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ